بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے جو دوست میرے چینل پر نہیں آئی ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں اس کے ہوت میں پکڑی تصویر پر گہرے سوہر رنگ کے چھینٹے آ کر گریں این بجلی کی آواز کے ساتھ ککک کون ہے سبا نے چاروں طرف نظر دھڑائی چارجنگ لائٹ کی مدم روشنی میں کمرہ بہت برسرار بلکہ بھیانک لگ رہا تھا ہمت کر کس نے دوبارہ پکارا کون ہے اہر کون ہو تو اچانک ایک سسکی کمرے میں گونچ گئے ہاں سبا کو لگا خوف سے اس کا دل پھٹ جائے گا کمرے کی خلقی اسمانی دیوار جو اس وقت ملگجی ہندیرے میں ڈڑانی لگ رہی تھی اس پر آہستہ آہستہ لفظ ابرنے لگے سبا اپنی چیخیں روکنے کو دونوں ہاتھ اپنے موں پر رکھ لئے ایک ساز سبا کیا ہوا تمہیں سمیہ سے دیکھ کا حرار رہ گی کیا طبیعت حراب ہے کچھ نہیں سبا نے اس سے آنکھیں چرالی آؤ اندر تو آؤ سمیہ جیسے سانس روکے وہ ساری کہانی سن رہے گی کی جنہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں یہ تم کتنی ہوفناک باتیں کر رہی ہو سبا سمیہ کے موں سے نکلا اب تم بھی ان کو میرا وہمت کہہ دینا اس کا ایک ایک لفظ بالکل سچ ہے سبا نے روکی پان سے کہا تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے سوچنے سمجھے کی صلاحیت تو جیسے ہتم ہی ہو گئی ہے سبا نے جواب دیا بارہات یہ تہہ ہے کہ اب میں وزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی نہیں تو میں ڈھڑھڑھڑ کر مر جاؤں گی کسی رات میرا بھی عرفان کی طرح ہارٹ فیل ہو جائے گا عرفان کے نام پر اس کی ہارٹ فیل کے ذکر پر جیسے ایک لہے دھوڑ گی اس نے اور سمیہ نے چوک کر ایک دوسرے کو دیکھا سبا یہ سارے واقعات عرفان بھائی کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوئے ہیں نا اس سے پہلے کبھی ہاں نہیں کبھی نہیں میں اسی گھر میں پیدا ہوئی پلی پڑی یہیں شادی ہوئی کبھی کسی پیرا نارمل ایکٹیو کو محسوس نہیں کیا سبا نے کوئے کوئے انداز میں جواب دیا سبا کہیں ان واقعات کے ساتھ عرفان بھائی کا کوئی تعلق تو نہیں جڑا ہوا عرفان ہاں وہ عرفان ہی تھا اس کا شہر کتنا پریشان لگ رہا تھا اس کا چہرہ جیسے جیسے نچڑ گیا تھا رنگ بری طرح زرد ہو گیا تھا اتنا زرد تو وہ اس وقت بھی نہیں لگ رہا تھا جب اسے دفنانے کے لئے لے جا رہے تھے اس کی آنکھیں اف اس کی آنکھیں ویران کھنڈر لگ رہی تھے نجانے وہ کہاں تھا کہاں بٹک رہا تھا کتنی ویران اور ڈرونی جگہ تھے اچانک اس کی آنکھیں سبا کی آنکھوں سے ٹکائیں اور ان میں ایک ہلتجاہ ابر آئی اس نے جیسے تڑپ کر کچھ کہنا جا مگر این اسی وقت آہ سبا اٹھ کر بیٹھ گئے اس کی خلق میں کانٹے چک رہے تھے یہ خواب اس قدر الجا ہوا آج کاش دوسری مطبعہ وہ یہ خواب دیکھ رہی تھی وہ واقعات کے اکم تھے جو یہ خواب اس کا سکون تباہ کرنے آگئے تھے اس نے تکیہ سے ٹیک لگا لی پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس نے گڑی پر نصر ٹھالی ساڑے دین سبا تھنڈی سانس بھر کے رہ گئی میں اس کہانی کا کوئی لازمی کردار ہوں اس نے ہدگلامی کی اس کا انجام شاید میرے ہی ذریعے ہونا ہے عرفان کا یہی انجام ہونا تھا کاش یہ کام میرے ہاتھوں سے انجام پاتا سباہ ان واقعات کے ساتھ عرفان بھائے کا کوئی تعلق تو نہیں جڑا اس طرح کے کئی جملے اس کی کانوں میں گونجتے رہتے تھے سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے والا ہو جاتا تھا کوئی سیرا ہاتھ میں آ کر نہیں دے رہا تھا سباہ یہی تھی اپنی گھر میں ابھی اسے یہی رہنا تھا چاہے وہ کتنی بھی حوف صدا ہو چاہے حوف سے اس کی جان ہی نہ نکل جائے اسے اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا عزرہ کے گھر جانے کا ارادہ اس نے منتوی کر دیا تھا کیونکہ وہاں جانا فضول تھا جس چیز نے اس کو منتحب کیا تھا وہ عزرہ کے گھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دی سمیہ بھی اس کی ہمحیان ہو گئی تھی سباہ کو سب سے زیادہ اس خیال نے کرب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ ارفان کی روح پہ چین ہے اس میں شک و شعبے کی گنجیش ہی نہیں تھی بار بار ایک جیسے تواتر سے آتے ہوئے خوابوں سے اس کو یقین ہو چکا تھا کہ ارفان ماننے کے بعد تکلیف میں ہیں شاید اس کی روح کو عذاب اوف سباہ کے دل کو سخت تکلیف پہنچ گئی کیا کروں میرے خدا اس نے علماری کے سارے کپڑے نکال کر زمین پر ڈھیر کر دیا درازے کھول کر ان کا سارا سماں نیچے اُڑھ دیا مختلف پین کارز گھڑیاں رسی دے نہ جانے کیا کیا آلا بھلا ارفان کے انتقال کے چند مہینے بعد جب اس کے احسان بہار ہوئے تب بھی اس نے گھر کی تمام علماریوں کی صفائی کی نیت سے دوبارہ سیٹنگ کی تھی اور کوئی مشکوک چیز برامت نہیں ہوئی تھی مگر آج اس پر جیسے دیوانگی تاری تھی اہر کوئی نشان کوئی ثبوت تو ہوگا جس سے کوئی سیرہ ہاتھ آ جائے وہ ایک ایک کپڑا جار گھر دیکھنے لگی کتابوں کا ایک ایک صفہ چھان مارا مگر کیا کروں وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اچانک سے کوئی چیز جیسے اُڑ کر اس کے سامنے آگئی سباب اختیار اچھل گئی میرے خدا آیا اس کے موں سے نکل گیا اس بند سٹور میں ہوا کا تو نامنشان ہی نہیں تھا ایسے میں لماری کے اوپر رکھی بلکہ شاید پھینکی گئی کسی چیز کا اچانک نیچے آ کر گرنا اتفاق بالکل نہیں تھا سباب نے لائز دے ہاتھوں سے ڈبا اٹھا لیا گتے کا بنا ہوا وہ چھوٹا سا کسی گھڑی کا حالی ڈبا تھا سباب بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی شکریہ اس نے با آواز بلان کہا اور باہر نکل گئی تقریبا آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی تھی سباب سوہے پر پڑی ایک ٹک چھت کو گھو رہی تھی تو یہ وجہ تھی عرفان کے آخری سالوں کے رویے کی سباب نے اپنے آپ سے سوال کیا یہ وجہ تھی جو پوری پوری رات گھر سے باہر رہتا تھا فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا تھا اس سے مزید دیر ہو گیا تھا سباب کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئی اس کے دل کو شدید چور پہنچی تھی صبح کا منظر اس کی آنکھوں میں دھوم گیا تھا اس نے کامتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبے کا ڈھکن اٹھایا اس کا دل کو واہی دے رہا تھا کہ کوئی راز گہرہ کھننے والا ہے مگر کیا ڈبے کی اندر ایک مڑا تھوڑا کاغذ بری طرح ٹھونسا گیا تھا سباب نے اس کو کھینچ کر باہر نکارا تو اس کے ساتھ ایک تصویر بھی نیچے گر گئی سباب نے چکر تصویر اٹھائی توکہ کے این مطابق وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی اس نے آہستہ آہستہ کاغذ کو سیدھا کیا وہ ایک دستاویز تھی ایک نکاح نامہ عرفان کی دوسری شادی کا نکاح نامہ وہ گم سنسی بیٹی اس پر نظریں دڑا رہی تھی نکاح نامے پر سات سال قبل کی طریق تھی حیرت انگیز طور پر شادی کے خانے میں عرفان نے لکھوایا تھا کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے یعنی وہ لڑکی جانتی تھی کہ عرفان کی پہلی بیوی موجود ہے اور سباب عرفان کے ساتھ بیس سال گزارنے کے بعد اس کی موت کے بعد اس حقیقت سے واقف ہوئی تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی اور ورد بھی موجود ہے نہ جانے کیوں عرفان کے ساتھ رہتے ہوئے سباب کو کبھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ اس کو عرفان سے محبت ہے شدید محبت عرفان کے طلح رویہ نے اس کو کبھی یہ اطراف ہی نہ کرنے دیا اپنے آپ سے بھی نہیں مگر شاہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے سباب نے اپنے آپ سے کہا انسان اپنے جیمن ساتھی پر سب سے زیادہ حق سمجھنے لگتا ہے شاید اسے اپنی جاگیر سباب نے تصویر پر دوبارہ نظر ڈالی وہ ایک بے خط حسین لڑکی کی تصویر تھی سباب خود بھی بہت بیاری تھی اس عمر میں ابھی غزب ڈاتی تھی مگر یہ تصویر والی لڑکی سباب نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا گورا رنگ سبز آنکھیں وہ مسکرا رہی تھی اس کی گالوں میں گہرے ڈمپل پڑ رہے تھے چاید اس کی حسین کی وجہ سے عرفان نے مجھ سے بے وفائی کی تھی سباب نے خود کو جیسے تسلی دی مگر کیا کسی بھی عورت کی حسین کی وجہ سے بے وفائی جائز ہو سکتی ہے سباب نے حسین سے سوال کیا وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی کون ہو تم اس نے چیخ کر پکارا عرفان مر چکا ہے اس نے دو شادیاں کی ہو یا دس میرا اس بات سے کیا تعلق ہے مجھے ذیت دے کر تمہیں کیا ملا جواب دو سباب حضیانی انداز میں چیخ رہی تھی مگر آج کوئی جواب نہیں آیا آج آو سمیہ سباب نے دروازہ کھول کر سمیہ کو رستہ دیا تم نے چک کیا کچھ پتا چلا سمیہ نے جشیلی انداز میں سوال کیا اس اندھیری رات کے سفر میں سمیہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی سباب کے اس مردہ چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا جوش چھنڈا پڑ گیا کیا ہوا سباب ہے تو ہے کچھ نہیں سباب کے عرفاظ اس کے خلق میں اٹک گئے وہ سمیہ کے قدے سے سٹکا کر رونے لگئے تو یہ بات ہے سباب کے مو سے پوری تفسیر سننے کے بعد اس کے مو سے نکلا سچ بتاؤں مجھے کسی ایسی ہی بات کا شک تھا یہ مرد بینہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں باتوں کے درمیان میں اس نے دی بگ بولیا یہ یہ لرکی یہ تو تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ پوری تھا اچھل گئے تم جانتی ہو اس سے سباب کو جھٹکا لگا اچھی طرح یہ میرے ساتھ کالیج میں ہوتی تھی جونئر تھی کافی مگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ مجھے یاد ہے آج تک اوہ سباب کے مو سے اتنا ہی نکل سکا ہاں وریب تھی بیچاری بہت سندے تھے اس کی ماں اس کو سلائیاں کر کر پڑا رہی تھی سمیہ پر کڑی میو جانے پر جو سوار ہو گیا تھا وہ بولے چلی جا رہے تھے وہ ایک ہی بیٹی تھی اپنی ماں کی شاید اس کی ابو کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بچپن میں ہی سباب میں نے اس کا گھر بھی دیکھا تھا ایک بار میرے ذہن میں ہے چلو اس کی گھر چلتے ہیں رہنے دو سباب بھڑک گئی کیا کروں گی وہاں جا کر مگر کیوں نہیں ابھی سارا بیٹ تو باقی ہے صرف ایک ہی سرہ ہاتھ میں آیا ہے سمیہ بزد تھی لیکن وہاں جا کر کیا کریں گی کیا کیا بتاؤں گی اس کو عورت کو کہ میں تمہارے شہر کی پہلی بیوی ہوں اور مجھے ایک ندیدہ محلوق تانکہ رہی ہے سباب نے بزاری سے کہا اسی ندیدہ محلوق سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونا ہے شاید اس کے گھر جا کر کچھ نہیں سمیہ میرا دل نہیں مانتا میں اس عورت کا سامنا نہیں کر سکتا کیا نام ہے اس کا رباب سمیہ اور سباب کے موں سے ایک ساز نکلا دونوں کسی حیال کے تہم بری تیر چھو گئی سباب رباب ایک ساز کا نام بھی ہوتا ہے نا ہاں سوچ میں ڈوبی سباب کے موں سے نکلا اور اس بطلوں نے تمہیں یہ بتایا تھا نا کہ وہ ایک ساز ہے تو اس کا مطلب ہے رباب بھی اس دنیا میں نہیں رہی بلکہ شاید تم کو تنگ بھی اسی کی روح کر رہی ہے سمیہ کڑیاں ملا رہی ہے چلو سمیہ سباب کھڑی ہو گئی تم کو رستہ یاد ہے نا کافی دیر تنگ گلیوں میں بھٹک کر دونوں آہرکار منزل مقصود تک پہنچ گئی ایک اتسی سا گھر جس پر غربت اور بدحالی جیسے ٹپک رہی تھی کافی دیر دستک دینے کے بعد ایک درمیانی عمر کی حطول نے دروازہ کولا ہاں بھئی کس سے ملنا ہے جی ہاں وہ رباب کی دوست میرا مطلب ہے کالج کی وہ ہے یہاں یہی رہتی تھی نا بہت پہلے سمیہ نے اٹکتے ہوئے کہا حالانکہ وہ سارے رستے ذہن میں ترتیب دیتی آئی تھی کہ کیا کہنا ہے سباب کے تو پورے رستے لب لب سیئے ہوئے تھے وہ نا جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی چشمے کی وقت سے وہ عورت ان دینوں کا نا جانے کیوں گوڑ رہی تھی دفعہ ہو گئی ہے وہ بہت سال پہلے نا جانے کہاں سمیہ کی بے ربط تقریر کے جواب میں یہ جملہ اگل کر وہ دروازہ بند کرنے لے ارے ایک منٹ آنٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سباب اور سنیہ بولی طرح مکھلا گئی جو تم نے سنا وہی کہہ رہے ہیں اور اگر تم اس بے غیرت کی سہیلیاں ہو تو تم بھی فوراں یہاں سے دفعہ ہو جائے وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی آنٹی پلیز اتنی دن میں پہلی مرتبہ سباب کے موں سے نکلا ہمیں اندر آنے دن صرف دس منٹ کے لیے ماری چاند باتوں کے جواب دے دیں پھر ہم دفع ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے سباب کے لیجے میں اتنا کرب تھا کہ وہ کشک مزاج اور ٹھٹک گئے ٹھیک ہے مگر صرف دس منٹ مہتظر کمرے کے ایک کونے میں ایک چار بھائی پڑی ہوئی تھی وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے ایک کونے میں دو تین پرانے سٹائل کی لوہے کے صندوق ایک دوسرے کے اوپر دھرے ہوئے تھے جن پر کپڑا ڈالا ہوا تھا سباب سنیہ کا جائزہ چند سیکنوں میں ہی مکمل ہو گیا یہاں کھرائے پار فری رہتی تھی دونوں ماں بیٹیاں سالہ سال سے ماں بیچاری تو بہت شریف اور سادہ تھی مگر وہ باب اف خدا کی بنا اس نے کانوں کو خات لگائے بیچاری ماں نے رات رات بار سلائیاں کر کی بیٹی جوان کی پڑایا لکھایا جوان ہوئی تو قیامت کی حسین نکلی اور پھر کیا قیامت مچائی اس نے وہ عورت اس قدر ناغوار انداز میں سب بتا رہی تھی جیسے کل کی بات ہو اتنی منت سماجت کی ایمان ہے کہ اگر نوکری کرنا ہی ہے تو کسی سکول میں کر لے مگر نہ بابا سکول کی نوکری میں وہ رنگرالیاں کہاں منائی جا سکتی ہے نا جانے کس آفس میں کچھ مہینے نوکری کی اور نا جانے کس کو پکڑ لائی تھی یہ میرا شوہر ہے لو بھلا ایسے کیا راستے میں پڑے مل جاتے ہیں شوہر اس نے مو بغار کر کہا سبا گبرا کر دوسری طرح دیکھنے لگی کہ ایسے ہوتی ہیں شادیاں نا ما شریح ہوئی تو دوستو کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کو میٹ وکس میں ضرور کریے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا اور ہاں رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو شروع میں مبارک دینہ بھول گی تھی اینڈ میں آپ کو مبارک دیکھتی ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ